دوستو پاکستان کو بولرز کی جنت کہا جاتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے بہترین بولرز کو پاکستان نے جنم دیا لیکن جب بات آتی ہے بلے بازوں کی تو چند ہی ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے اپنا لوہا بین الاقوامی سطح پر منوایا ہے جن میں ایک بلے باز کا نام فخر زمان ہے فخر زمان کون ہے کہاں رہتا ہے ان کی نیٹ ورث کتنی ہے کرکٹ سے کتنا پیسہ کما لیتے ہیں اور گریب گھرانے سے ہونے کے باوجود یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیسے آئے یہ سب آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اسلام علیکم شان علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مایہ ناز اور اس وقت کے سب سے خطرناک بلے باز فخر زمان کے بارے میں دس حیران کن اور چونکہ دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں وڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے جبکہ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شان علی ٹی وی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں شکریہ دوستو فخر زمان کی پیدائش دس اپریل انیس سو نوے کو صوبہ خیبر پکتونکوا کے شہر مردان کے علاقے کارٹ لنگ میں ہوئی تھی جبکہ اس وقت ان کی عمر تینتیس سال ہے دوستو فخر زمان کا تعلق ہے گریب گرانے سے تھا انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے تھے یہ بلے باز اپنی بلے بازی دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا تھا لیکن یہ سب کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ایک انٹرویو کے دوران فخر زمان خود بتاتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس اپنے پیڈزوں اور بیٹھ ہو لیکن یہ سب لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے دوستو فخر زمان اپنے شوق تو پورے کرنا چاہتا تھا لیکن صرف سترہ سال کی عمر میں انہیں اپنے خاندان کی کفالت کرنا پڑ جاتی ہے کیونکہ ان کا خاندان بہت زیادہ مالی مسائل کا شگار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فخر زمان اپنے شوق کو نظرانداز کرتے ہوئے پاک نیوی میں شمولیت اکتیار کر لیتے ہیں سال دوہزار چھے میں صرف سولہ سال کی عمر میں اپنی قسمت آزمانے اور روزگار کے سلسلے میں کراچی چلے جاتے ہیں دوہزار ساتھ میں کراچی میں ایک نیوی اسکول سے پڑائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم چھوٹا موٹا کام بھی کر کے اپنا گزارہ کرتے رہے اسکول کی پڑائی مکمل کرنے کے بعد پاکستان نیوی کو جوائن کر لیتے ہیں اور یہ سب انہوں نے اپنے والد کی خوشی کی خاطر کیا کیونکہ فخر زمان کے والد کو ان کا کرکٹ کھیلنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور کوئی اچھی سی نوکری کرے تاکہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں دوستو فخر زمان نے نیوی میں شمولیت تو اکتیار کر لی لیکن وہ خوش نہیں تھے فخر زمان چاہتے تھے کہ کسی طرح انہیں کرکٹ کھیلنے کا موقع مل جائے سال دوہزار بارہ ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ اس سال آسٹریلیا میں ڈیفینس کرکٹ چیلنج کپ ہونے والا تھا اور پاکستان نیوی کو اس ٹرنامنٹ کے لیے اپنی ٹیم تیار کرنی تھی جس کے لیے ٹرائلز وے اور فخر زمان اس ٹرائلز میں کامیاب ہوئے اور پاکستان نیوی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے یہی نہیں فخر زمان آسٹریلیا میں ہونے والے اس ٹرنامنٹ میں بہترین کھلاڑی قرار پائے کراچی میں انہوں نے پاکستان نیوی کرکٹ ٹیم کی نمائند کی سمیت بینڈ ڈپارٹمنٹل میچوں میں کبھی کبار کرکٹ کھیلنا جاری رکھا دوستو سال دوہزار تیرہ میں فخر زمان نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک سخت فیصلہ کیا اور نیوی کی نوکری چھوڑ کر اپنے پیشاوارانہ کرکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے خیبر پکتنخوا ایپٹاباد بلوچستان اور کراچی کی متحدد کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا شروع کر دیا سال دوہزار سولہ کے پاکستان کپ میں یہ دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے اور دوہزار سترہ میں قائدی آزم ٹرافی میں سیلیکٹرز کو بھی متحصر کیا جس کے بعد پی ایس ایل دوہزار سترہ میں نے لاہور کلندرز کی ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا اس کے بعد لاہور میں ایک تربیتی کیم کے دوران پاکستان ٹیم کے کوچ مکی آرثر نے انہیں دیکھا اور فوراں انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا دوستو مارچ دوہزار سترہ میں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوائنٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور فخر زمان نے تیس مارچ دوہزار سترہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا پہلا ٹی ٹوائنٹی انٹرنیشنل میچ کھیل کر ڈیبیو کیا اپریل دوہزار سترہ میں انہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ونڈے اسکوارڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے ساتھ جن دوہزار سترہ کو چیمپئنز ٹرافی میں ساؤت افریقہ کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا لیکن اس میچ میں فخر زمان نے صرف اکتیس رنز بنائے تھے پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی دوہزار سترہ کے فائنل میں بھارت کے خلاف اپنی پہلی ونڈے سینچری سکوار کی اور پاکستان کو فائنل میں فتح دلبانے میں اہم کردار ادا کیا اسی کے ساتھ ہی فخر زمان آئی سی سی ایونٹ کے فائنل میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے دوستو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی دوہزار سترہ کے سٹار فخر زمان اب کرکٹ شائکین اور پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن بن گئے بیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو زمبابے کے خلاف چوتھے ونڈے میں ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن کر عوام و خواس میں اور مقبول ہو گئے میچ میں فخر زمان ونڈے کرکٹ کی تارک میں سب سے تیز ترین ہزار رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے سال دوہزار اکیز کو جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ونڈے میں فخر زمان نے ایک سو ترانوے رنز بنائے جو کہ میچ میں چیز کرتے ہوئے یہ سب سے زیادہ انفرادی سکور تھا اس کے بعد حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ونڈے میں ایک سو اسی رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہ کر اپنے کیلئر کا تیسرا سب سے بڑا سکور کیا دوستو اگر فخر زمان کے ایوارڈز کی بات کی جائے تو انہیں مئی دوہزار اکیز کو آئی سی سی پلئر آف دی منت نامزد کیا گیا جنوری دوہزار بائس میں سالانہ آئی سی سی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا جبکہ اپریل دوہزار تیس کو انہیں آئی سی سی پلئر آف دی منت ایوارڈ دیا گیا دوستو فخر زمان کو انٹرنیشنل کرکٹ ایوارڈز کے علاوہ دومیسٹک کرکٹ میں کئی چھوٹے بڑے ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو فخر زمان انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ دومیسٹک کرکٹ میں بھی کافی سرگرم ہیں دوہزار سترہ سے یہ دومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں جن میں پی ایس ایل، بی پی ایل، بی بی ایل اور کئی بین الاقوامی اور مقامی ٹورنمنٹس شامل ہیں پی ایس ایل میں دوہزار سترہ سے ابھی تک یہ لاہور کلندرز کی ٹیم کا حصہ ہیں پی ایس ایل میں ابھی تک یہ دو سو چوبیس باؤنڈریز اور سو چھکوں کی مدد سے نو ففٹیز اور دو سینچریاں کر چکے ہیں ان کا شمار پی ایس ایل کے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو اگر فخر زمان کی پرسنل لائف اور فیملی کی بات کی جائے تو فخر زمان نے دوہزار اٹھارہ میں سانیا خان نامی خاتون سے شادی کی جن سے انہیں دو بیٹے ہوئے دوستو فخر زمان کے والد کا نام فقیر گل ہے جبکہ فخر زمان کے بھائی کا نام گوھر خان ہے جو سابق پاکستانی فوٹبالر ہے جو میڈ فیلڈر کے طور پر پاکستان ائرلائنز اور الائیڈ بینک کے لیے کھیلتے تھے فیکٹ نمبر ون دوستو فخر زمان کا تعلق ایک گریب گرانے سے تھا لیکن کرکٹ میں کامیابی کے بعد ان کی اور ان کے خاندان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی اب نہ صرف یہ اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں بلکہ محل نمہ گھر مہنگی گاڑیاں اور لگزری لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں دوستو اگر فخر زمان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کی بات کی جائے تو ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ تقریباً پانچ ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک عرب 47 کروڑ 82 لاکھ 50 ہزار روپے بنتے ہیں